بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکم ٹو میوٹوپ چینل آسان علاج اور میں ہنزے آغلا محترم ناظرین ہمارا باتو ہمارا مقصد ہی کی ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آسان علاج سب کے بھی تو اس سلسلے میں آج ذکاعت حص کے بارے میں تھوڑی سی ذات اور اس کے بعد نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے گا ذکاعت حص کیا ہوتی ہے یہ جھوٹی حص ہوتی ہے جو انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے کیونکہ انسان ہما وقت برے خیالات میں مگر رہتا ہے جس وجہ سے اس کے دل و دماغ میں اس چیز کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے اور جب پشاپ کرتا ہے یا پشاپ سے پہلے یا جب بھی کوئی برا خیال آئے تو اسے لیسدر کترے آنے شروع جاتے ہیں اس سے گردے، دیل، جگر، دماغ، میدہ حتیٰ کہ سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اتنا ہائی کو پاک کر لیں انشاءاللہ اسی فیصلی بیماریاں آپ کی بیسے ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ جب انسان کی سوچ پاکیزہ نہیں رہتی تو دل اور دماغ دونوں ہی بیمار ہو جاتے ہیں انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے انسان میں نیگڈیو اینرجی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے جب نیگڈیو اینرجی زیادہ ہوگی تو انسان کبھی بیتاندرست نہیں رہ سکتا ایک بیماری جان چھوڑے گی دوسری آ جائے گی دوسری چھوڑے گی تیسری آ جائے گی اس لیے اپنے دماغ کو اپنے دماغ اور دل کو دونوں چیزوں کو پاک اور ساپ کر لیں آپ کی روح پاک ہوگی انشاءاللہ یہ جو جنسی بیماریاں ہیں آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں تو اس سلسلے میں زکاعت جو ہے اصل میں تو یہ خیالات کی بیماری ہے نہ کہ یہ کوئی جنسی بیماری ہے اس لیے اپنے آپ کو مفوض کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کونسی ہیں اور کس طرح استعمال کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ جوہر مورا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں بہت سی ادویات میں جوہر مورا استعمال کرتا ہوں اس کا ایک خاص پیدا ہوتا ہے کہ یہ دل اور دماغ دونوں کو درست کر دیتا ہے جب دل اور دماغ درست ہوگا تو تقریباً کافی حد تک جنسی بیماریوں کا ختمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیماریاں عام عمر نفسیاتی طور پر ہی زیادہ ہوتی ہیں میں نے بہت سے مریض دیکھے ہیں جو نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہوتے ہیں اگر ان کے دل اور دماغ کو درست کر دیا جائے ان کا میدار سیٹ ہو جائے تو بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سمجھ لیں کہ لازمی جزو ہے جنسی امراض کا تو یہ ایک دبیاں آپ نے لے لینی ہے یہ پٹاشیوم برومائید ہے عام مل جاتی ہے پنسار سے مل جاتی ہے مل جاتی ہے یہ آپ نے دس گرام لے لینی ہے ایک دبیا جوہر مورا اے دس گرام پٹاشیوم برومائید پچاس گرام آپ نے دنیا خوشک لے لینا ہے دس گرام لاشی خود لے لینی ہے آپ نے چھوڑی لاشی جو ہے سبز لاشی بھی کرتے ہیں اور جتنا وزن ہو اس سے آدھا وزن جو ہے کوزہ مصری آپ نے ملا لینی ہے مطلب ہے پچاس اس کا پچیس ہو گیا پانچ یہ ہو گیا دس یہ ہو گیا ان کے برابر یہ آپ کو ذمہ سے آپ نے شامل کرنے اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو ڈوز کو آدھی کر دیں جو کھانی ہے اگر ایک چھوٹا چمچ کھانا ہے تو آدھا چمچ اسمار ہوگی تو آپ ان کو کو علاق علاق کوٹ لیں ان کے دانیں کوٹنے آپ نے چھلکہ رہن دیں باقی جو دانیں نکلیں اچھے کالے رنگ کے وہ آپ نے اسمار کرنے ہیں جو مرے ہوئے ہوں یا ختم ہوئے ہوئے ہوں وہ آپ نے ضائع کر دینے ہیں ان کو کوٹنے کے بعد یہ جو ہر مورا آپ ملا لیں آپ کی دعائی تیار ہے اسے ڈبی میں بند رکھ رہنا تاکہ نمی نہ آئے اس میں کیونکہ جب نمی آتی ہے تو یہ دعائی کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے چھوٹا چمچ اگر کزا مصری ملائی ہوئے ہیں صبح دپیر شام دودھ کے ساتھ لے لیں اگر آپ نے کزا مصری نہیں ملائی تو پھر آدھا چمچ صبح دپیر شام اس کا آپ نے کھانا ہے پانی کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ دودھ کے ساتھ بہتر ہے ویسے لے لیں کیونکہ یہ بہت اچھی دعائی ہے انشاءاللہ برے خیالات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی جب ایک بار چھوٹ جائے تو اللہ کے ہاں توبہ کر لیں نماز ادا کریں تاکہ پھر دبارہ سے یہ بماری آپ کو نہ لگے کیونکہ اس بماری سے جریان اسلام شروع ہو جائے گا پھر اور بھی بماریاں انسانی تماغ مزور ہو جائے تو پھر بہت سی بماریاں انسان کو چمٹ جاتی ہیں اس لیے اپنے خیالات کو پا رکھیں نماز ادا کریں سجدے کو نمبا کریں بس یہ بہت فیدہ ہے اللہ سے معافی مانگیں جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا سجدے میں لیکن نمبا کریں انشاءاللہ لمبے سجدے سے بہت زیادہ بماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو ضرور بنائیں ہمارے چینل کو سب سرائب کریں جن دوستوں نے ابھی نہیں کیا انشاءاللہ وہ دیکھیں بنائیں اس کے فائد جو مروم ہوں دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہوگی اللہ تعالی ہم صاحب کا حمی ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ